السلام علیکم ایوریون میں ہوں سلمان یوسف خان لائرز نیٹ ورک سے ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا چائلڈ کسٹیڈی ہیبیس کورپس کی طرف مل سکتی ہے یا نہیں لیگلی سپیکنگ دا آنسر ہے نو پریکٹیکلی ییس ہو سکتا ہے ہیبیس کورپس کی پیٹیشن فائل ہوتی ہے کسی بھی انسان کو حب سے بے جا سے بازیاب کرانے کے لیے اس کا مقصد چائلڈ کسٹیڈی نہیں ہے اس لیے یہ پیٹیشن کسی بھی بچے کو اگر تو غیر قانونی طور پر اس کی مرضی کے خلاف کئی پر کنفائن کیا ہو تو اس کو بازیاب کرانے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ایسے شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں کہ چائلڈ کسٹیڈی کیس سے بچ کی یہ پیٹیشن فائل کی جائے تو پریکٹیکلی یہ ہو سکتا ہے لیکن لیگلی سپیکنگ یہ اس پرپس کے لیے نہیں ہے ہمارے ہاں پریکٹس یہ ہے کہ جب میاں بی بی کا جھگڑا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے اور دوسرے کو اس کے پرائیڈ سے محروم کیا جاتا ہے کہ بچوں سے نہیں ملوایا جاتا ہے تو دوسرا پارٹنر کیس فائل کر دیتا ہے ہیبی اس کورپس کا یہ شارٹ کٹ اس لیے ہے کہ یہ دیکھن ایک ویک دیسائیڈ ہو جاتا ہے میکسیمم دو ویکس تری ویکس لیکن ایک ویک میں زیادہ تر یہ دیسائیڈ ہو جاتا ہے اس میں سیشن جیج یا ہائی کورٹ کا جیج کیونکہ یہ دونوں فورمز پر فائل ہو سکتی ہے سیشن جیج کے پاس بھی اور ہائی کورٹ میں بھی آرڈر کرتا ہے کنسرنڈ ایسے جو کو بیلیف کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ بچے کو بازیاب کرا کے کورٹ میں لائے جاتا ہے اگر تو حقائق سامنے آئیں اور یہ پتہ چلے کہ واقعی لیگل کنفائنمنٹ میں ہے اور جس نے پیٹیشنر نے فائل کی ہے پیٹیشن اور اگر اس کے پاس بچے کی کسٹریڈی کو ہینڈ اوور کرنا مناسب ہے تو جج کر دیتا ہے لیکن اگر بازیاب کرانے پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی پیٹیشن تھی تو ہمارے ہاں کچھ ججز اس پہ جرمانہ بھی آئیت کرتے ہیں اس لیے اس پریکٹس کو جوڈیشری کی طرف سے ڈسکاریج کیا جاتا ہے ہم لائرز کی طرف سے اس لیے انکاریج کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیٹیگنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ان کے کیسز بہت لمبے چلیں اور چائل کسٹریڈی کے میٹرز چھ مہینے سال دو سال اس کی کچھ سرٹن ٹائم نہیں ہے بیسے تو انڈر دلاؤ سکس منتھ لکھا ہے سیکشن ٹویل میں بیس پاکستان فیملی کورٹ سیکھ نائیٹی سکسٹریڈی میں کہ کوئی بھی فیملی کیس اتنے دیوریشن میں ریسائیڈ ہو جانا چاہیے لیکن کیونکہ یہ میٹر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہوتی ہے اور دوسرے پارٹنر کو انیلیجیبل کرنا پڑتا ہے کسٹریڈی کے لیے جس کے لیے یہ اتنی جلدی ریسائیڈ نہیں ہوتا میرے پاس اس طرح کی کیس تین تین سال بھی چلتے رہے ہیں اس لیے ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا میٹر آئے جس میں ارجنسی ہو تو ہم ہیپیس کورپس لگا دیتے ہیں اگر میریج انٹیکٹ ہو تو ہم سیشن ججز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان ریکونسائل کرنے کی کوشش کریں اور اگر ریکونسیلیشن پوسیبل نہیں ہوتی اور اگر جج صاحب کو یہ لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس یا باپ کے پاس رہنا زیادہ مناسب ہے تو وہ کوئی بھی سوٹیبل آرڈر پاس کر سکتا ہے باقی پارٹیز کا پھر بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسٹریڈی کا کیس فائل کر کے اور گارڈین کورٹ سے الگ سے کسٹریڈی سیکھ کر لیں کوئی رسک لے سکتا ہے تو اس کو فائل کر دینی چاہیے اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب دیجئے شکریہ جزا کر لیں